ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہیں ان ایچ ای آئی کے چیرمن سکبیر سنگھ سندو صاحب کچھ نیشنل کے پروجیکٹ ہیں ان پر بات کرتے ہیں سندو صاحب آپ کا سواگت ہے آج آپ دیرہ دون تھے مکہ منتری جی سے اور مکہ سجی سے ملاقات ہوئی یہ کوئی میگا پروجیکٹ ہے اکثر دہام سے دیرہ دون کو جوڑنے والا اس کے بارے میں تھوڑا صاحب تفصیل سے بتا جی جی ہمارا کبھی ہم نے پرستاب بنایا ہے دیرہ دون کی اکانومی کو بڑھا دینے کے لیے اور پریٹن کو بڑھا دینے کے لیے دیرہ دون سے دلی اگر ٹریول ٹائم کم ہو جائے تو اس کا بہت فیدہ ہوگا تو ابھی پرستاب ہے ہمارا اکشر دھام دلی سے ایسٹرن پیریفرل وے اور اس کے آگے دیرہ دون تاکہ ایک نئی سڑک کا اور جے الائنمنٹ اوگرہ ہم نے اپنی طرف سے پوری بنا لی ہے اور آج ہم آئے تھے مانی مکمنٹری جی سے اور مکسچے سے بات ہوئی کچھ کلیرنس کیونکہ جہاں فوریسٹ ہے بیچ میں وائل لائف بھی تھوڑا پڑھ رہا ہے اور جلدی کلیرنس ہو جائیں تو جے سڑک بن جائے گی اس کا جے فیدہ ہوگا کہ دلی سے آپ دیرہ دون اور دیرہ دون سے دلی آپ دو گھنٹے میں پہن جائیں گے قریب سو کی ایوریس سے آپ کی سپیڈ سے آپ ٹریول کر پائیں گے یہ ابھی آپ نے اس کو ٹینٹیٹیو کچھ دیکھا ہوگا کہ کتنی اس کی لاغت ہوگی اور کتنا اس میں سمیں لگ سکتا ہے ساری چیزیں ایک بار تہہ ہو جانے کے بعد لاغت اس کی قریب بارہ سے پندرہ ہزار کروڑ روپیہ ہے اور اس کی انہی چائی نے پرویزن کر رکھی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور جس دن ہمیں کلیرنس مل جائے گی ہمارے ٹینڈر ڈاکومنٹ بھی تیار ہو رہے ہیں بس کیونکہ فارس اور وائڈ لائف کی کلیرنس میں تھوڑا کبھی کبھی سمیں لگ جاتا ہے جس دن یہ کلیرنس مل جائے گی ہمیں دو اور دو سے ڈھائی سال میں یہ سڑک چل ہو جائے گی ابھی مکہ منتری جی سے جیسے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کا کیا ریسپونس ہے کس طرح سے وہ مدد کر سکیں گے اور کتنی جلدی یہ پروجیکٹ ایسا ہے کوئی بھی جو اس کو سنیں گا اور خاص کر کے اتراخن پردیش سے جو سبندت ہے وہ تو سبھی چاہیں گے ہی کہ جلدی ہو جائے ان کا بہت ہی اچھا رسپونس تھا اور انہوں نے پورا کہا ہے کہ جو بھی سٹیٹ سے اور ایون جوپی سے بھی جو کلیرنس چاہیے ان کو بھی وہ مانی مکہ منتری جوپی سے بھی بات کریں گے اور جلدی کلیرنس دلانے کا انہوں نے پورا اشواسن بھی دیا ہے اور کاروائی بھی شروع کر دیا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے چیرمن صاحب یہ جو باگپت دلی سہارنپور ہائیوے ہے اور ایک دلی میرٹ مجفرنگر این ایچ فیفٹی ایٹ اس سے تھوڑا تھا کس طرح سے الگ ہو گئی یہ اسٹرن پیریفرال بے سے سہارنپور تک تو بالکل نئی علائنمنٹ ہے یہ نئی سڑک ہوگی بالکل پرانی سڑکیں نہیں ہیں اور اس میں ایکسس کنٹرول ہوگا مینز کے کوئی اس میں جیسے گائے وغیرہ کوئی آ جاتی ہیں جو ایسے ٹریفک و ٹریکٹر سے سڈنلی آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے قارن آپ کو دھیان سے چلنا پڑتا ہے آپ زیادہ سپیڈ سے نہیں چلا سکتے ایکسیڈنٹ کے در سے تو اس میں پوری ایکسس کنٹرول ہوگی آپ سو ایکسو بیس کی سپیڈ پہ چل پائیں گے کہیں بریک لگانے کی ضرورت نہیں دہرہ دن سے چل کے آپ دلی ہی رکیں گے اگر آپ نے رکنا ہے تو آپ کی مرضی ادرائز نہ کوئی ٹریفک لائٹ ہوگی اور نہ کوئی راستے میں بریک ہوگی آپ بینہ رکے جہاں سے دلی جا پائیں گے ابھی دو دن پہلے کیندریہ سڈک راجمارگ راجمنطری ویکی سنگھ جی بھی آئے تھے انہوں نے بھی چار دھام روٹ کا دورہ کیا کمب کے بھی کچھ کاموں کو دیکھا کمب بھی ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کمب سے پہلے سارے کام پورے ہو جائیں چار دھام این اے چاہی نہیں دیکھ رہی لیکن کمب کے جی ہر دوار دہرہ دون اور ہر دوار سے مزفر نگر سڈک جے ہم انہوں نے چاہی دیکھ رہی ہے اس کا بھی پچھلے تین مہینے سے لگ بھگ ڈیلی رپورٹ میرے پاس آ رہی ہے شروع میں ہی جب میں انہوں نے چاہی میں آیا تو اس کی پہلے دن ہی میٹنگ کی تھی اب مجھے بتایا گیا ہے ابھی میں دیکھنے بھی جا رہا ہوں موقع پر کہ کافی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اور مجھے سبی نے وعدہ کیا ہے کہ مئی تک جس سڑک دیرہ دون سے ہر دوار اور ہر دوار سے مزفر نگر مئی جون تک اس کو چالو کر دیں گے کام پورا ہو جائے گا ابھی دیس میں ایسا کوئی بڑا میگا پروجیکٹ جس طرح سے آپ نے اکثر دہم سے دیرہ دون کے بیچ میں بتایا کوئی دوسری ایک بڑی محتوی کانکسی کو یہ ہو جنا کس طرح کافی سڑکیں ہم نے قریب بائیس سڑکیں نئی پلان کی ہیں جیسے دیلی سے بمبی ایک بلکل نئی سڑک بن رہی ہے لگ بگ اسی ہزار کروڑ سے ایک لاکھ کروڑ کی لاغت آنے کی سنبھاؤنا ہے اس کی کافی جگہ بھی ایکوائر ہو گئی ہے اور کئی پیکج میں کام کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے جب بلکل نئی سڑک ہے جو راجستان اور ایم پی کے بہت ہی بیک ورڈ علاقے سے ٹرائبل علاقے سے گزر رہی ہے وہ سارا علاقہ جہاں جس ایکسپریس پہ نکلے گی اسی طرح سارے دیش میں جہاں جہاں بھی ضرورت ہے وہاں نئی سڑکیں منا رہے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ ابھی بہت کم لوگوں کے پاس کاریں ہیں اگر پوری دیش کی عبادی لیں تو بیس پچیس پر اتیشت فیملیوں کے پاس ہی کاریں ہیں اور ابھی سڑکیں ہماری ساری جام ہو گئی ہیں اگر یہ پچاس پرسنٹ لوگوں کے پاس کاریں ہو جائیں گی تین چار گناہ اور ہو جائیں گی تو کاریں کہاں جائیں گی سڑکیں تو ہماری پہلے ہی جام سے بھری پڑی ہیں تو اس لیے دیش کو نئی سڑکوں کی ضرورت ہے تو سرکار نے جے ننے لیا ہے اچھ سطر پر کہ نئی سڑکیں بنانی ہیں اس کو پراتھ مقتد دی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ تھے چیرمین این اے چے آئی سکھویر سنگھ سندھو انہوں نے تمام پروجیکٹس پر چرچا کی اور ہمارے لئے خاص یہ ہے کہ اکسر دھام سے دیردون کا جو ایک میگا پروجیکٹ جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے وہ ایک کلپنا ساکار ہونے جیسی بات ہوگی کمیرامین کشٹوفر لورنس کے ساتھ دیردون سے اے بی پی گنگا کے لیے عجید سنگھ راتھی